نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے میری چینل پر آج میں آپ کے لئے گئے آئیں سویٹ کون کی چارٹ کی ریسیپی سے بنانا بہتی آسان ہے بہتی جڑپڑے بن کے تیار ہو جاتی تو ایک با بنا کے جرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ سیئر کرنا نہ بھولیں چلو چلتے ہیں سویٹ کون کی چارٹ بنانے اس کے لئے میں نے گیس پر رکھتا ہے ایک برطن میں پانی بھرکے تو پانی اچھی سے گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں ایک کٹوری بھرکے سویٹ کونس اسے ہم پانس سے ساتھ منٹ کے لئے اچھے سے وائل کر لیں گے اس میں میں ڈالوں گی بن فور چمچ ہلدی پاورر کیونکہ اس سے کلر اچھا آ جائے گا ہماری سویٹ کونس میں اور بن فور چمچی میں اس میں نمک ڈالوں گی اگر آپ اس ٹائم پر نمک ڈال دی تو ہماری سویٹ کونس جو اگل کے تیار ہوں گے فیکی فیکی نہیں لگیں گی اس میں تھوڑا سا نمک کا فلیبر آ جائے گا اس لئے یہاں پر ضرور ڈالیں اسے پانس سے ساتھ میں اچھے سے اگل لیتی ہوں وائل کر لیتی ہوں پانس سے ساتھ منٹ ہو گئے تو گیس کو کر دیتے ہیں بند اور اس پانی کو نکال دیتے ہیں کسی کنٹینر میں جال میں ڈال دیتے ہیں چلتے ہیں چار بنانے کے لئے تو میں نے یہاں پر ٹرانسفر کر لیا ہے سوٹ کو ان کو چلنی میں نکال دیا تو ایشتہ پانی سارا نکال گیا ہے ٹرانسفر کر لیتی ہوں خالی باؤل میں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ سبجیاں جو آپ کے پاس ہو آپ وہ لے سکتے ہو یہاں پر سب سے پہلے میں لوں گی ایک پیاج کو باری چھوپ کر کے میڈیم سائز کی پیاج لیتی میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی باری چھوپ کر کے لیا ہے ہے میں نے یہاں پر آدھا خیرہ چھیل کے چھل کے لیا ہے باری چھوپ کر کے یہاں پر لیشنگ میں ایک ہری مرچ باری چھوپ کر کے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے تو اس خیر بھی کر سکتے ہری مرچ کو اگر آپ کے بچے نہیں کھا تھے تو اس کے بعد میں اس میں بڑھوں گی دھنیاپتہ اس کے بعد اس میں بڑھوں گی ٹیسک کی اکورنگ نمک اس کے بعد چاٹ مسالہ آدھا چمچ یہ چاٹنا بہت ہی جڑ پر بنتی ہے اور کھانے بہت ہی جیدہ تیشی رکھتی ہیں میری طریقے سے بنا کے جرور ٹرائی کرنا اس کے بعد ڈالوں گے بنفور چمچ لار میرچ پاورڈر اور ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے ملا لوں گی بہت یہ آمین اور سویٹ کون کا آتی ہیں جو آج کل مارکٹ میں آ رہی ہیں وہی لی ہیں فوجن والی نہیں لی ہیں اس کو میں اچھے سے چھیلا پھر میں نے وائل کیا ہے تب بنا رہی ہوں بہت ہی تیشی رکھتے ہیں فروزن سے بنا سکتے ہو ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیا اس کے بعد میں اس میں ڈال دیتی ہوں آدھا نیو کا رس اگر آپ کو آس نیو نہ ہو تو آپ آمچور پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پہ میں آنیو کا رس ڈال دیا ہے اس کو بھی نیو کا اس کو بھی ڈال کے اچھے سے ملا رہیتے ہیں نیو کا رس ڈال دیا ہے اس میں بہت ہی تیشٹ آئے گا تھوڑا اس کا فیلیور بھی بھڑ جائے گا جرور ڈال دیا ہے یہ ہو گئی چانٹ بن کے تیار تو اب چلتے ہیں اسے سرب کرنے تو یہاں پہ میں اسے سرب کر دیا ہے اگر آپ کو میری سویٹ کون کی چانٹ کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ سیئر کرنا نہ بھولیں میں آپ کے لئے ایسی سمپل اور ٹیسی ریسیپی لاتی رہوں گی پھر بلوں گی